ہیلو گائج نوشکار میں راکیس پرزاپت آج آپ سبھی نرسیج اور پیرامیڈیکل کینڈیڈیٹس کے لیے ایمس راجکورٹ کی نئی ویکنسی لے کے آگیا ہوں یہ نورسیج سے الگ ہونے والی ویکنسی ہے گورنمنٹ کی پرمانیٹ ویکنسی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اول انڈیا کینڈیڈیٹس فورم اپلائی کر سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل ملے گی آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے اول انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز راجکورٹ گجرات کی جو افیشل سائٹ ہے وہ اوپن کرنی ہے ایمس راجکورٹ یہاں پہ گجرات میں آپ کی جوب لوکیشن ہونے والی ہے اس طرح کا ہومپیز دکھائی دے جائے گا ریکروٹ میٹ کا جو ٹیپ ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ریکروٹ میٹ پہ ٹیپ پہ کلک کرتے ہیں اوپر ہی اوپر آپ کے سامنے دیکھو یہ نوٹیپکیشن ہے ایڈورٹائیزمنٹ فور ٹو ویریس گروپ اے بی سی نون فیکلٹی پوسٹ ہے ڈائریکٹ ریکروٹ میٹ ہے سات اکٹوبر دو ہزار تیویس کو یہ نوٹیپکیشن آیا ہے تیس دن تک فورم بھر سکتے ہیں یعنی آپ یہاں پہ سات نومبر دو ہزار تیس تک اون لائن فورم بھر سکتے ہیں اون لائن فورم بھرنے کے لیے دیکھو ریجسٹیشن کا لنک یہاں پہ دیا گیا ہے ایڈورٹائیزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بھی دیا گیا ہے اور ایک کوری جنڈم بھی دیا گیا ہے یہ کوری جنڈم کیا ہونے والا ہے وہ بھی میں آگے بات کروں گا سب سے پہلے اپنے ایڈورٹائیزمنٹ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی جلدی بینہ ٹائم ویسٹ کیے آپ کو ساری چیزیں ویسیز طور سے جو جو آپ کے کام کی رہنے والی ہے بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا گجرات راجگوٹ میں آپ کی جوب لوکیشن ہوگی سینٹر کی ویکنسی ہے اوٹونومس بوڈی ہے ایمس یہاں پہ منسٹری اوپ ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیر کے اندر میں کام کرتی ہے اول لائن فورم برنا ہے پوسٹ کی بات کر لیتے ہیں بہت ساری پوسٹ ہے تو یہاں پہ دیکھو نمبر دو پہ جو اسسسٹینٹ نرسنگ سپریڈینٹ کی پوسٹ دی گئی ہے اس پوسٹ کو یہاں پہ ویڈرو کر لیا گیا ہے اپنے نرسنگ اوپیسر کی جو پوسٹ ہے اس کی بات کریں گے جس کوریجنڈم کی ابھی میں پچھے بات کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ اسسسٹینٹ نرسنگ سپریڈینٹ کی جو پوسٹ ہے اس کو ویڈرو کر لیا گیا ہے بہت ساری پوسٹ ہے سمدید کینڈیٹس یہاں پہ نوٹیپکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں نمبر 37 پہ اسسٹینٹ نرسنگ سپریڈینٹ کی پوسٹ دی گئی ہے پہ لیول آٹھ کے انصار یہاں پہ ملے گا اور ٹوٹل 131 اس ویکنس میں پدہ ہے جس میں 58 جو پدہ ہے وہ نرسنگ جو اسسٹینٹ نرسنگ اس کے لیے ہونے والے ہیں 58 کے اندر 46 ہے وہ فی میل کے لیے رہیں گے اور 12 جو پوسٹ ہے وہ میل کے لیے رہیں گے کیونکہ 80-20 کا ریشو یہاں پہ ایمز میں ہوتا ہے یہ سب آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ آپ کوالیفکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو کوالیفکیشن میں دیکھو یہ فرسٹ گریڈ یہ پوسٹ ہے نرسنگ اوپیسر یعنی سسٹر گریڈ فرسٹ کی یہاں پہ پوسٹ ہے تو آپ کے لیے یہاں پہ جن لوگوں نے بی ای سی نرسنگ پوسٹ بیسک بی ای سی نرسنگ کیا اور کسی بھی نرسنگ کاؤنسل اسٹیٹ نرسنگ کاؤنسل سے ریجسٹیشن ہے اپلائی کر سکتے ہیں تین سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے یہاں پہ مینیمم سو بیڈیڈ ہسپیٹل میں اور وہ بھی ایج سٹاپ نرس کام کیا ہونا چاہیے کمپیوٹر کا نولیج بھی آپ کو ہونا چاہیے یہ چیز یہاں پہ ساپ طور پر لکھ دی گئی ہے فورم بننے گلاس ڈیٹ ہے وہ سات نومبر ہے اور او بی سی انریجروں کو تین ہزار کی فیش دینی ہے ایسی ایسٹی ای ڈی بلو ایس ہے ان کو پندرہ سو روپے کی فیش دینی ہے پرسن وید بینچ بارک ڈیسی بیٹی کو کسی بھی ٹائپ کی فیش نہیں دینی ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سی بی ٹی سے آپ کا سیلیکشن ہوگا اسکل ٹیسٹ بھی آپ کا یہاں پہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو اگزام سینٹر ہے یہ راج کوٹ احمد آباد نوریڈہ دیلی اور مومبئی چار سٹی میں ہی رہنے والے ہیں یہ چیز یہاں پہ آپ کو میں نے بتا دی ہے تو موٹا موٹی ساری چیزیں بتا دی ہے اب اس اگزام کا سیلیبس کیا رہے گا پیٹن کیا رہے گا اگر آپ ڈیٹیل ویڈیو چاہو گے زیادہ ماترہ میں کمنٹ کرو گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا ورنہ آپ کے لئے اتنی جو جانکاری ہے وہ سپیشنٹ ہے سبھی نرسنگ اور فسکرات ویڈیو کو سیلیل کریں